بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان کو دیکھ پائیں گے لوگ امران خان کو سن پائیں گے اڈیالا جیل سے خبر آئی تھی رات گئے وہ یہ تھی کہ امران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے لیے تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں ابھی بھی چیزیں جو ہیں ان میں اگر مگر باقی ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دعو لگانے کی کوشش کی جائے ہو سکتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی لنک ڈاؤن کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ امران خان کا سامنے آنا بہت سارے لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ ہو جائے اور ممکن ہے اس کا ردعمل بھی آئے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ممکن ہے کہ پھر عدلت یہ کہے گے کہ امران خان کو پیش کر دیں لے یا پھر ہم پیشی دوبارہ کرتے ہیں کل کے لیے تیاری کر لیں کل امران خان کو ویڈیو لنک پہ لے کر آئیں تو امران خان تو سامنے آئیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مزید چھپایا جا سکے مزید ان کی آواز کو اور ان کے چہرے کو لوگوں سے دور رکھا جا سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ امران خان صاحب عدالت میں آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں دو لوگوں کا بڑا ٹیسٹ ہے ایک قاضی فائد عیسیٰ کے صبر کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے غصے کو کیسے چھپاتے ہیں کیونکہ نارملی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاب والے کیسز میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب غصے میں رہتے ہیں یا وہ ریاکشن ان کا ایک ہوتا ہے یا جو کچھ بھی امران خان صاحب کے دورے حکومت میں قاضی صاحب نے فیس کیا گو کہ آج تک بہت سارے سوالات کا جواب آنا باقی ہے تو قاضی صاحب آج بھی چند شخصیات کے بارے میں بڑے ون سائیڈلی ان کی ایک اپینین ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ تھوڑا غصے میں رہتے ہیں اور ہم نے ان کا یہ دیکھا بھی بولنے نہیں دیتے بات نہیں کرنے دیتے سوال کے اوپر سوال پھر سوال پھر ٹوک دیتے ہیں بار بار ٹوکتے ہیں تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سبر کا امتحان ہے کہ اگر کسی کو انہیں موقع دیا بولنے کا اور اس لیڈر کو جو اس وقت قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس شخص کو جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ تنہا لیے ہیں اس شخص کو جو پوری دنیا کی اندر بہت مقبول ہے کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس کو بولنے دیں گے یا اس کو ٹوکتے رہیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے قاضی فائد عیسیٰ کے سبر پہ دیکھیں عمران خان صاحب اعتراض بھی کر سکتے ہیں بینچ کے اوپر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور آپ پہ ایک اعتراض ہے اعتراض دائر کیا جا سکتا ہے کن بنیادوں پہ ایک تو پہلے ایک ججمنٹ بھی موجود ہے سپریم کورٹ کی جس میں ایک معزز جرد صاحبان نے لکھا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کیسز جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو نہ سنیں کیونکہ انہوں نے بطور وزیر آدم جب عمران خان تھے تو قاضی صاحب ان کے خلاف پٹیشنر بن گئے تھے تو عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں بینچز میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نہ بیٹھے ایک تو یہ بھی پرانی بات ہے دوسرا قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے طریقہ انصاف سے ملہ بھی واپس لیا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کیس بھی نہیں صحیح طرح سنا پٹی آئی کے مطابق اور نہ ہی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آروز کے معاملے میں طریقہ انصاف کو انصاف دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ سے آروز چاہیے تھے جبکہ جو بیرو کیسی کے آروز لگائے گئے ان کی وجہ سے ساری داندلی ہوئی ہے یہ فارم سنتالیس وئی سے نکلا نا تو عمران خان صاحب اعتراض بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے ان کو بات کرنی چاہیے اب عمران خان صاحب کو اگر بولنے دیا جاتا ہے تو وہ کیا بولیں گے یاد رکھئے گا ان کو دس ماہ کے بعد بولنے کا موقع مل رہا ہے دس ماہ کے بعد جب بولیں گے تو وہ تو پھر بہت کچھ بتائیں گے اور کیس بھی عمران خان صاحب کا فیورٹ کیس ہے حکمرانوں کی کرپشن اس کے اندر تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ان کو تو پوری دنیا کے کیسز رٹے ہوئے ہیں زبانی آدھ ہیں قاضی صاحب کوئی بھی کیس کا سوال پوچھیں گے عمران خان صاحب جواب دیں گے دیکھیں عمران خان صاحب تو اپنی حکومت کی تبدیلی سے شروع ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب نیب کے قوانین موجود تھے جن کے ساتھ پی ٹی آئی اور عمران خان کھڑے ہیں تو ان قوانین کی موجودگی میں کون کون سے ہائی پروفائل کیسز حکمرانوں کے چل رہے تھے جو اس وقت حکمران ہیں یعنی آسیولی ذرداری کے کون سے کیسز چل رہے تھے شہباز شریف کے نواز شریف کے مریم نواز کے عمضہ شہباز کے پی پس پارٹی کے باقی لوگوں کے پی ایم ایل این کے باقی لوگوں کے اور ایم کی ایم کے لوگوں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی جن کے کرپشن کے کیسز نیپ کے اندر چل رہے تھے وہ سارے کے سارے کیسے بینیفیشری بنے تو عمران خان صاحب کو تو کیسز یاد ہیں وہ تو بتائیں گے کہ جانی اکاؤن والا کیس کیا تھا چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے نکلے تھے یہ سارے کیسز عمران خان صاحب کل بتا پائیں گے کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے عمران خان صاحب اپنے دفاع میں نہیں آ رہے ہیں وہ ایک قانون کے دفاع میں آ رہے ہیں جس کو بدلا گیا ہے پھر عمران خان صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب جب یہ قانون بدلا گیا تو اس کے اندر فلان 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 چیزیں تبدیل کر دی گئی ان تبدیلیوں کا فائدہ کیا ہوا ان تبدیلیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو لوگ حکومت میں آئے تھے حکومت کو تبدیل کر کے پی ڈیم کی جماعتیں بنا کر ان لوگوں نے اپنے سارے کیسز سے جان چھڑا لیے قوانین کو بدل گئے یہ عمران خان صاحب اس کو ایک گھنٹہ بھی بول سکتے ڈیڑھ گھنٹہ بھی بول سکتے اور عمران خان صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے دلائل کل مکمل کروں گا اس کو لمبہ بھی لے کر جا سکتے ہیں ان کے پاس اس میں نالج بھی موجود ہے اور عمران خان صاحب کی جو بولنے کی صلاحیت ہے اسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس کس سیاستدان نے کیا کیا فائدہ اٹھایا اب چند گھنٹیں باقی ہیں جب یہ ویڈیو میں نے آنئر کی ہے جب یہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے تو اب چند گھنٹیں باقی ہیں گیارہ بجے کا وقت ہے گیارہ ساڑے گیارہ بارہ بجے عمران خان صاحب کو موقع ملے گا بڑے سوالات ابھی بھی باقی ہیں کہ کیا لوگ عمران خان کو دیکھ پائیں گے براہ راست تو خواہش تو سب کی ہے کہ وہ عمران خان کو براہ راست دیکھ پائیں لیکن اگر عدلیہ نہ دکھا پائی تو یہ عدلیہ کی کمزوری ہوگی اور اس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اپنا مقدمہ تگڑے طریقے سے آ کر لڑنا چاہیے اور یہ جو ویڈیو اور تصویر اور آواز عمران خان کی یہ جس لیول پہ وائرل ہونے جا رہی ہے نا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اگر تو یہ آگئی اگر تو اس نظام نے عمران خان کو موقع ملنے دیا جو قانونی ہے جو ان کا حق ہے اگر ان کو یہ حق مل گیا تو پھر یہ اس قدر وائرل ہونے جا رہا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کے نئے ریکارڈ بن جائیں گے پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے ان کے اوپر لگاتار اٹیک ہو رہا ہے یہ جو لاہور میں وکلا کا اتجاج ہو رہا ہے نا یہ کوئی وکلا تحریک نہیں ہے یہ ججز کی آزادی کے لیے بھی نہیں ہے یہ عدلیہ کو دباؤ سے بچانے کے لیے بھی نہیں ہے یہ ایکچولی کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ شم کیسے ہوا جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے انہوں نے ٹربیونل کے لیے ججز کے نام دینے تھے جو الیکشن ٹربیونلز ہوتے ہیں یہ الیکشن ٹربیونل یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ججز اپوائنٹ ہو جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی علکوں میں ان کیسز کو سنے اور فیصلہ دے کہ یہاں دھاندلی ہوئی یہ نہیں یہ جیتا ہے یہ نہیں یہ جیتا ہے تحریک انصاف کی ساری امید اس کے اوپر ٹھیکی ہوئی ہے کہ ٹربیونلز کے اندر ان کے فارم 45 والے ریزلٹس ان کو واپس مل جائیں گے جیسا کہ ابھی شیخوپورا سے رانہ ارشد کا ایک کیس کا فیصلہ آیا اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بہت تلگر دیا عدالت نے اسی طرح کچھ اور فیصلے بھی خواجہ عاصف کا بھی فیصلہ آئے گا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ریانہ ڈار وہاں سے بہت مارجن سے جیتی ہوئی ہے اسی طرح کیسرا علائی کا بھی فیصلہ آئے گا پروید علائی کی اہلیہ کا وہ تو بہت لمبی لیڈ سے پچاس ساٹھ ہزار کی لیڈ سے جیتی ہوئی ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں یہ فیصلے آئیں گے ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آٹھ ججز ایکچولی دیئے آٹھ ججز آٹھ میں دے دو مرضی کے ججز تو اپوائٹ ہو گئے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا الیکشن کمیشن ہاں پاکستان سے لیکن باقی چھے ججز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن نہیں کر رہی کیونکہ اگر یہ چھے ججز آئیں گے تو تیزی سے کیسز کو سنیں گے اور تیزی سے فیصلہ کریں گے الیکشن ٹربیونل کے اندر بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ نہیں یہ جیتا ہے یہ نہیں یہ جیتا ہے اور پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھیں گی یہ پرابلم ہے تو الیکشن کمیشن بات مان نہیں رہا نوٹیفیکیشن کر نہیں رہا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پانچ ججز کا پانچ ایسے ججز جو غیر جانب دار ہیں اماندار ہیں اچھی شہرت کے حامل ہیں پانچ ججز کا نام دیا کہ انہیں جو سپیشل کورٹس ہیں دہشتگردی کی ان میں لگا دیا جائے وہاں جگہ موجود ہے نا تو وہاں پہ ججز لگیں گے تو پانچ ججز کا نام دیا لیکن مسلم نیگ نون کی پنجاب حکومت کہتی ہے جو ججز کا نام ہم دیں گے ہم بتائیں گے کس کو جج لگانا ہے تو وہ اپنی مرضی کے جج وہاں پہ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر غیر جانب دار جج لگ گئے تو نو مہی کے حوالے سے یا دیگر کیسز کے حوالے سے جتنے بھی چھوٹے کیس سیاسی طور پر طریقہ انصاف کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ سارے اڑ جائیں گے بہت سارے لوگ کی زمانتیں ہو جائیں گے یا وہ باعثت بری ہو جائیں گے تو کیونکہ دیشتگردی کے کیسز کو بطور ایک ٹول ایک اتیار استعمال کرتی طریقہ انصاف کے خلاف نون لیگ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ وہ پانچ ججز اپوائنٹ ہوں آ کر لگیں تو حکومت پنجاب جو ہے وہ پانچ ججز بھی نہیں لگا رہی حالانکہ نام دے دیئے ہیں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے اب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو کمپرومائز ہونے کا کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہے تو اب ان کے اوپر یہ ایک کمپین لانچ کر دی ہے مسلمی انون کے وکلا کے ونگ نے اب یہ ہے وہ سارا معاملہ اس کو کوئی وکلا تحریک وہ اس طرح کی نہیں ہے یہ ایک اور اہم معاملہ جو عمران خان صاحب کا بارہ صفات کا فیصلہ آ گیا اور جو ایک اور بڑا کیس ان پر بنایا گیا تھا القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ کا اس میں عمران خان صاحب کی زمانت ہو گئی ہے اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا وہ بھی کیس وڑ گیا ہے اب آرے فضل الرحمان صاحب نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنا میرا ایک سیاسی بیان تھا اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا خطرناک سیاسی بیان تھا آپ کسی کو پاکستان جیسے ملک میں یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں تو آپ اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں فضل الرحمان صاحب نے اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے گزشتہ دو دہائیوں میں عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ بار بار کہا ہے دو دہائیوں سے بھی زیادہ ہو گیا دھائی دہائیاں ہو گئی یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ اور آج وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا سیاسی بیان تھا یعنی عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی بریعت ہو گئی ہے عدالت میں چلنے والے کیسے سے بڑا معاملہ یہ تھا یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ آج اپنے موں سے کہہ رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے چیزیں سامنے لے کر آتا ہے اور کیسے حق سامنے آ جاتا ہے کہ یہ شخص یہودیوں کا ایجنٹ نئی ہے تو فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کچھ متاحل بات کی انہوں نے کہا حکومت مستعفی ہو دوبارہ انتخابات کروائے جائے اور فوج انتخابات سے دور رہے انہوں نے کہا اگر قوم نہیں اٹھے گی اپنے ووٹ کو تحفظ فرام نہیں کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب والا بیانیاں غلامی کے خلاف فضل الرحمان صاحب بھی نکل پڑے ہیں حالانکہ ابھی ایک سٹیٹمنٹ محمد زمیر صاحب نے بھی دیا انہوں نے کہا اب اگر نواز شریف صاحب انقلابی بننے کی کوشش کریں گے یا کوئی ایسا بیانیاں بنائیں گے انٹی اسٹیبلشمنٹ تو سب یہ سمجھیں گے کہ نواز شریف عمران خان کی بی ٹیم بننے جا رہے ہیں کیونکہ بیانیاں اس وقت قیدی نمبر 804 کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے نہیں تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حکومت ہے ہی نہیں دراصل چند لوگوں کو اچھے اچھے منصب دے دیے گئے ہیں اور یہ محضوظ ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا مفامت اچھی تھی لیکن جب اپنے ہی چھوڑ جائیں تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہے ہیں اور قوم ہمارے ساتھ ہے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں آئین پر حالف اٹھایا ہے تو پھر آئین کو بالدست ہونا چاہیے آئینی اداروں کو بالدست ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ملازم بھی ہو اور حاکم بھی ہو تو بیق وقت دو چیزیں نہیں ہو سکتی فضل الرمان صاحب سے پوچھا گیا کہ صدر مملکت بننے کی آپ کو پیش کش ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی نہیں مجھے آفر نہیں ہو ایسی آفریں نہیں ہوا کرتی یہ غلط بات ہے میں ایسی سیاست کروں جس میں ہمیں آفر کی بنیاد کے اوپر چیزیں قبول کریں انہوں نے کہا کون ہوتا ہے جو مجھے صدر وزیر آدم اور وزیر آلہ کے منصب کی آفر کرتا عوام اگر ووٹ دیں گے تو میں پوزیشن میں ہوں گا تو خود ہی صدر وزیر آدم یا وزیر آلہ بن جاؤں گا وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا پانچ سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ صدر بن جاؤں گا تو یہ میری سیاست نہیں ہوگی انتخابات کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا نجائز ہے امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں اور جہاز بھر بھر کر لے جاتے ہیں اسمبلیاں بک رہی ہیں امیدوار دربدر ہیں تو یہ انتخابات تو نہیں ہوئے ہمارا موقع واضح ہے معاملات کو اسی جگہ پہنچائیں گے کہ مسائل ٹھیک ہو جائیں پھر انہوں نے کہا کہ سیرنگر کو لینے کی ہم بات کر رہے تھے مظفر آباد ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے یہ ہماری سیاست ہے پھر چین کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ کس طرح چین کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ چین ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ تعلقات بنا کے وہاں سے تجارت کرے گا اور افغانستان ان کو رستہ دے گا اور وہ چاہ بہار کی بندرگاہ کو استعمال کریں گے جو اس وقت انڈیا کے زیر انتظام آ چکی ہے تو پاکستان کو تو پتہ ہی کٹ جائے گا اس سیچوئیشن میں جو فضل ریمان سب پکچر کھینچ رہے ہیں اس پہ ناظرین میں ایک اور وی لاغ کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا اچھلی وہ نیا مجمفضہ کون سا ہے جس کو چائنا جس رستے کو استعمال کر سکتا ہے اور وہاں سے وہ ایران کی بندرگاہ تک پہنچ سکتا ہے اور کیا یہ ان کے لیے فیزیبل ہے کتنا خرچہ انہیں کرنا پڑے گا اور پاکستان کے ساتھ اس کے پر اثرات کیا ہوں گے ناظرین تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا پاورشو کیا بہت بڑا پاورشو اور مدفرگڑ میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے یہ تقریباً آنانونس تھا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس کی آواز نہیں تھی مقامی سطح پہ بھی کوئی رولہ نہیں پڑا ہوا تھا اور اب ترتلی مچ گئی ہے پی ایمل این کے کیمپ میں جب انہوں نے مدفرگڑ کا جلسہ دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی وہاں کی لوکل قیادت تھی لیکن کمال جلسہ کیا انہوں نے اور جس طرح لوگوں نے رسپانڈ کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ موجود انتظامیہ کی دوڑیں بھی لگنے والی ہیں اور ان کے اوپر سختی بھی آنے والی ہے کیونکہ پنجاب حکومت تو سختی سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر جلسے اور جلوس کو روکنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہے ناظرین تحریک انصاف نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ نو میئے کے جو مقدمات ہیں ان میں جو دہشتگردی کی دفعات ہیں ان کو اب وہ چیلنج کریں گے عدالتوں میں دہشتگردی کی دفعات ختم ہو جائیں گی تو پھر تو ان کو بڑے آرام سے بھیل مل جائے گی اور دہشتگردی کے اندر نوی روز کا ریمانڈ ہوتا ہے ویسے جو عام مقدمات ہیں ان میں چودہ روز سے اوپر ریمانڈ جا نہیں سکتا لہذا تحریک انصاف کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ چھوٹ کر باہر آ جائیں گے اگر یہ ریلیف انہیں عدالتوں سے مل جاتا ہے تو ناظرین ایک آخری خبر ہے تھوڑا سی بری خبر ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ آج بہت اچھی خبر ہے آپ کو میں نے دی تو ایک بری خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو پھر وعدہ کر لیا ہے اور انہیں یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بجلی جو ہے اس کو مزید مہنگا کریں گے اور گیس کو بھی مہنگا کریں گے یعنی وزارت دوانائی کی جانب سے بجلی مزید سات روپے فیج یونٹ تک مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروای گئی ہے یعنی جو کشمیر میں بجلی سستی کی گئی ہے نا اس کا چار گناہ بوجھ جو ہے وہ باقی پاکستان کے اوپر شاید اب ڈال دیا جائے گا سات روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے اور ٹیرف جو ہے وہ بہت اوپر چلے جائیں گے تو عام آدمی کے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جبکہ سٹریڈ بینک آور پاکستان نے کہا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال ملکی معیشت پر منفی اثرات ٹال رہی ہے اب غیر یقینی تو رہے گی جب تک کہ معاملات بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر حل نہیں ہوتے اب تکلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ